حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے دیکھیں میں نے آگا بتایا تھا افغانستان میں بھی ایک قبر بنائی ہوئی یہ مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے وہ حضرت علی کی قبر وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو مزار شریف حضرت علی کے مزار کی میرے سے کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ خورسان جو ہے نا افغانستان پھر رشین یہ سٹیٹس تھی جو آزربائیجان یہ ساتھ یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکی تھی سی بہاری میں موجود ہے اور یہ افغانستان کا جو یہ علاقہ ہے اور رشین سٹیٹس اور ایران کا کوئی چیز سائی یہ سب خورسان کے علاقہ تھا اور یہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے حالانکہ یہاں پہ جو پرانا گورنر تھا اس کو معزول کیا بھر میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی کبھی یہاں پہ خود تشریف لائے ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں سب سے مضبوط وہی نجف عراق کے اندر ہی ہے حضرت علی کا مزار باقی ہے کہ مزار کا ایڈریس پوچھ کے کرنا تو اس میں سے کچھ نہیں آپ نے ہم جو نماز میں محمد اور علی محمد میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ انہیں پہنچ رہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالی خود سلام پہنچا دیتا ہے ہر نیک بندے کو چاہے وہ صحابہ ہیں تابعین ہیں تبا تابعین ہیں اہل بیت ہیں اہل بیت تو پروٹوکول والے ہیں ان کا تو ڈریکٹ نام ہے اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد تو ان تک ہمارا سلام پہنچ رہے ہیں اب اس کے بعد تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اہل البیت کا دفاع کرنا ہے یہ کام ہے کرنے والے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ٹو فور زیرو پھر فضائل صحابہ آمہ بننبل کی کتاب اس میں یہ حدیث موجود ہے مسند آمہ میں بھی ہے اس کی روایت کے اوپر کلام ہے اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے علی تم میری امت میں عیسی بن مریم کی مثل ہو نصارہ نے ان کے بارے میں غلوف کر کے ہلاکت کمائی اور یہودیوں نے ان کی دشمنی میں پھر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میری ورہ سے جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور جو فضائل صحابہ آمہ بننبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں ہیں اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ بھی ہیں کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی میں یعنی رافدی اور ناصبی وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں وہ اس کے قبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا سلام ان تک پہنچ رہے ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کیے ہیں بس وہ دیگیں کھڑکا رہے ہیں نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہیں نہ ان کی تعلیمات پر عمل ہے مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مسئیبت میں پکارنا وہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے وہ تو مواحد تھے مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات میں عمل کرے گا باقی تعلیمات تو بیک فوٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں